اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کرلی نیوز کی ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رہانہ سلطان آئیے نیزر ڈالتی آج کی تازہ ترین خبر پر جمع کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے سینئر لیڈر عبدالرشید باٹھ کی ریائش گاف پر ڈشٹک پریزیڈنٹ راجہ منظور کی زیر قیادت میں حلقہ اور بلاک لیول مٹنگ مناقض ہوئے جس میں تمام حلقہ صدر اور بلاک صدر نے شرکت کی اور یکم جنوری کو ہندوارہ میں پارٹی کنونشن کو کامیہ بنانے پر زور دیا گیا اس دوران تمام زماؤں نے کھتاب کیا جس دوران ڈشٹک پریزیڈنٹ راجہ منظور نے میڈیا سے بات کرتو ہے کہا جمع کشمیر اپنی پارٹی عوام دوست پارٹی ہیں اور جب جب جمع کشمیر کے لیے کوئی متنازے بیان آیا تو اپنی پارٹی نے اس سے مستارت کیا اس کا چلینج کیا ہے جہد بندے پر ایک سوال کے جواب میں راجہ منظور نے کہا کہ پارٹی قائد نے اس پر رییکشن دیا ہے کہ پابلیشن کو دیکھ کر کرنا چاہیے تھا اس فیصلے کو پارٹی قائد نے مستارت کیا ہے پیش پر بات کرتے ہوئے راجہ منظور نے اپنا رید عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ان لوگوں پر کوئی بروسہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ کبھی آرٹیکل کی واپسی کی بات کرتے ہیں کبھی اس طرح کے فیصلے پر رائے رکھتے ہیں نیشنل کانفرنس ایک طرف حد بندے فیصلے عمر عبداللہ صاحب اس سے مستارت کرتا ہے اس فیصلے کو نامنظور کرتا ہے آئیے دیکھتے ہنوارہ سے شاکر بات کی ایک خاص ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے اپنے کی زہرشات ڈالی تھی مفتل پارٹیز نے اس کے طرح کے انسٹار دیا تو آپ نے سنو ہوگا کہ ہمارے صدر صاحب نے بھی اس پرکوزل کو ریجیکٹ کیا ہے وہ انسی والوں کی طرح یہ نہیں کیا کہ اندر جاکے دیکھیں یہ اپنی پارٹی ایک کنونیشن کرنا چاہتی ہے ہنوارہ میں تو اسی سلسلے میں جو زنوار لوگ ہیں وہ رشید صاحب کی قیاد میں ہم نے یہاں پر آج انہوں نے بلوائے تھے اس میں کپاڑا کے زومہ جو ہے ڈسٹرک کے زنوار لوگ دو گئے وہ بھی آ جائے تھے تو اس پر اسلام اشرا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں جناب سیدلطاف بخاری صاحب وہ ہنوارہ میں ایک آگے سے ایک کنونشن میں حصہ لیں گے تو اسی نسبت میں ہماری تیاری کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنے ورکرز کو بلایا تھا وہ آپ نے دیکھا ہمارے صدر صاحب جو ہیں جناب سیدلطاف بخاری صاحب نے اپنا ریکشن پارٹی کا دے دیا کہ وہ اکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ پاپلیشن بیس انہوں نے نہیں بنایا ہے جمہو کشمیر میں چھے سیٹیں جو ہیں وہ جمہو کو دی ہیں اور ایک سیٹ جو ہے وہ کشمیر کو دی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ریجنل ایمبیلنس ہونے کا خطرات ہیں اس لیے ہم نے ہماری پارٹی کے صدر نے اس کو ریجک کیا ہے انیکسیپٹیبل مانا ہے اور اس پر اپنا ریکشن دے دیا ہے دیکھئی ہے اب ہم پی اے جی ڈی کے سسٹم کو دیکھ کر آپ عوام باقبر ہے یہ وہی پی اے جی ڈی ہے جب بنی تھی تو کہا تھا تین سو ستر جو ہے وہ واپس لائیں گے اور پینتی سے واپس لائیں گے اور ڈی ڈی سی کا الیکشن لڑا لوگوں نے اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے آج بھی جو ریکشن دیا گیا جب یہ ہم نے جب جب کہا کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ اسیسٹیٹ ممبر جو ہے پارلیمنٹ ممبر وہ بیٹھے ہیں اور اپنے جمہو کشمیر کو وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا ہے تو وہ بیٹھے ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا آج اچانکن وہ لاسٹ میٹنگ میں گئے تو ڈاکٹر جتندر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دے دیا اس نے کہا کہ نیشنل کانفرز والے جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے ایکسپٹ کر دیا یہ پروپوزل لیکن عمر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے پھر پی ای جی ڈی کی میٹنگ ہوگی ہم پی ای جی ڈی کا کیا کول اور فیل میں کتنا تزادہ اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو وہاں ہی فیصلہ کرے گی موسیقی